اسلام علیکم ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں میں ہوں محمد شویب اور میں ہوں کے رنافتہ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے دو ٹوک بیان کی بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ این نارو کسی صورت نہیں ہوگا کولا لمپور میں پاکستانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کو حکومت گرانے کی جلدی ہے یہ لوگ جمہورت نہیں چوری بچانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے ان کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا ہے ان کے لیے اب ہم بہت مشکل کر دیں گے مانی لانڈرنگ کرنا پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی جلدی میں ہے کہ کس طرح گورنمنٹ گر جائے پہلی تقریر ہی نہیں انہوں نے مجھے کر رہے دی اتنا ان کو جلدی ہے کہ گورنمنٹ چلی جائے ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے اور پہلے دن سے کیا گورنمنٹ فیل ہو گئی کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے مجھے پتا تھا پیسہ چوری ہوا ہے لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کتنا زیادہ پیسہ چوری کر کے ہی باہر لے کے گئے جتنی دیر میں رہوں گا پاور میں اتری دیر ان کے لیے خطرہ خطرے کی گھنٹی بجری اور خطرہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جیلوں میں جانے سارے جمع ہو رہے ہیں جمعوریت بچانے کے لیے یہ کبھی سنا ہے کہ ہر قسم کے رنگ کے لوگ کوئی دینی جماعت کا ہے کوئی لبرل ہے کوئی جمعوریت بچانے کے لیے سب عمران خان کے خلافہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ جمعوریت نہیں یہ اپنی جوری بچانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے نہ جس نے کسی سے کوئی این آر او دینا ہے نہ کسی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مقبکہ کرنا ہے ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جینوں میں ڈالو اسی پر بات کریں گے نون لیگ رہنمہ محمد زبیر اور پیپلز پارٹی کے رہنمہ کمر زمان کائرہ میں جوائن کر رہے ہیں آپ دونوں کا بہت چکر ہے زبیر صاحب پہلے آپ کے جانے بانا چاہیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لوگ جمہورت نہیں چوری بچانے کے لئے کٹھا ہو رہے ہیں یعنی جو سیاسی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ہو نون لیگوں کیا ایسا ہی ہے ایک تو پہلی بات ہے میرا خیال ہے پچھلے دین چار مہینے میں جب سے عمران خان نام حضورت کے حکومت آئی ہے کسی نے یہ نہیں کہا ایک اپوزیشنل لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ جمہوریت خطرے میں کتنے کہا ہے ہر روز بس یہ خود ہی کہتے رہتے ہیں کہ ہم ڈاکوں کو پکڑ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں کون کہہ رہے ہیں جمہوریت خطرے میں عمران خان پر ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں جمہوریت پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین سے معاورہ باتیں کرتے ہیں یہ جب ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں ایک فورن کنٹری میں کھڑے ہو کے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو ایک ایک کو چیلوں میں ڈالوں گا آپ کا تعلق کیا ہے آپ کے پاس کونسا وہ یہ آئین کی شک ہے جس میں آپ کو یہ پاور ہے کہ آپ نیپ آپ کے انڈر آجائے یہ جس کا کام ہے نیپ کا کام ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نیپ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا آپ ایک پروسس ہے اکاؤنٹیبیلٹی کا آپ اس کو شفاف طریقے سے کریں کوئی بھی کوئی اپوزیشن لیڈر نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہم اکاؤنٹیبیلٹی اکھراب سائیں ایک لیکن اگر کوئی ویکنس ہوگی اگر نیپ کا ایک سینئر عددار آ کے ٹاک شوز میں حصہ لے گا تو اس پر تو اعتراض کریں گے نا اور دوسری بات یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے اردگرد جو لوگ پیٹھے ہیں چاہے وہ علیم خان ہیں چاہے وہ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ علیمہ نے دیکلیئر کرتی تھی ہمیں بھی تفصیلات اسی طرح سے بتائیں جس طرح سے آپ پوچھتے ہیں تفصیلات میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ علیمہ خان نے یہاں سے پیسہ کیسے بھیجاتا اور اس لیے آرام سے ان کا سب کچھ ہو گیا اسی موضوع پر آئیں گے دوبارہ لیکن خطاب کے اوپر بات کرتے ہیں قائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے قائرہ صاحب عمران خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو حکومت گرانے کی بہت جلدی ہے لیکن وہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک وہ پاور میں ہے جب تک وہ حکومت میں ہے کرپ لوگوں کے لیے خطرہ مسلسل رہے گا آپ کیا کہیں گے اس پر خان صاحب جو نعرے مارے تھے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں اور ان ناکامیوں کو جب انہوں نے اپنی پالیسی ریلیشن کی تو انہیں یو ٹرم جیسے منفی جو سینٹیمنٹ یا کمنٹ ہوتا ہے اس کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑا اور اب وہ اس حالت میں ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ ڈیلیور کوئی نہیں کر سکے لہٰذا اس نیریٹیف کے علاوہ ان کے پاس اور کرنے کو کیا ہے مثلا یہ اپوزیشن حکومت پہلے دن سے گرانا چاہتی ہے وہ بھائی عجبی اپوزیشن چاہتی یہ اسمبلی پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی اس لیے جو پہلی ایٹی سی ہوئی مولانا فضل الرحمن صاحب ای 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 اس میں یہ تجویز بڑی سیریس پی ڈسکارس ہوئی کہ الیکشن میں دھاندری ہو گیا ہے ہمارا منٹر چینہ گیا ہے لہٰذا اس اسمبلی کا بائی کارٹ کر دیا جسے سنا جائے جائے اور اگر سیپس بائی سے ان کے ساتھ ملکہ اسمبلی میں جانے کا نہ جانے کا فیصلہ کر لیتی اسمبلی کو کھنا ہونے سے پہلے ختم ہو گئے جو ٹھیک ہے اسمبلیوں کے اندر بیٹھنا ہے اور یہ بھی بات درست ہے اندران خان صاحب کے پاس مجیریٹی نہیں تھی اگر پیپلز پارٹی اور واقعی اپوزشن کی جوابتیں چاہتی وہ آج ان کے باتوں کو کل جائیہ دے دیکھ اندران خان آج اپنے ساتھ ملاتے باتے ہیں ایمکم ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ کاملے دیت ہونا زیادہ سوٹے بلتا بنسبت ان کے سنگن بھی کاملی کاملے دیت ہے اکتر مینگل صاحب ہمارے ساتھ رہے ہم تو کمپرنس کے باتوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امران خان کو گورنمنٹ ملنی چاہیے ہمیں پتا تھا کہ یہ کبرا جائیں گے اب ان کے پاس چلیے یہ سب ہو گیا اب یہ بتائیے یہ این ارو کی آواز آئی کہاں سے کیا کسی پارٹی نے این ارو مانگا ہے کیا کوئی رابطہ ہوا ہے کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ بار بار امران خان صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے ہم سب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس انہوں نے مانگا اس کا نام نہیں بتا دو لیکن یہ بات ایک طرف ہڑھ دیجئے پہلے آئی ہے کہ کیا امران خان کوئی این ارو کر سکتا ہے امران خان کے یہ حیثیت ہے کہ کوئی این ارو کر لے آنسر اس دو وہ کہتے دیکھئے این ارو کیا تھا این ارو ایک ڈکٹیٹر کے دور میں اس وقت جب اس کی مزید اضلیہ بیٹھتی تھی تو اس اضلیہ کی موجودگی میں اس نے این ارو کیا جو ہماری ڈکٹیٹر نہیں تھی لیکن وہ این ارو الٹی میٹری سائیڈ ڈاؤن ہوا اور مستقبل میں اس طرح کی کانون کالی کے رسے بند ہو گئے ہیں اب اس میڈیا اور اس اضلیہ کے ہوتے ہوئے بیبرنٹ میڈیا اور بڑی ایفیکٹیو اضلیہ جو ہے وہ اضلیہ کے ہوتے ہوئے کوئی بندہ این ارو سوچ سکتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں رابطہ ہو رہا ہے زبیر صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیونکہ آپ بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ ہم نے کوئی رابطہ کیا ہی نہیں ہے اور آؤٹ اف کوسٹن ہے این ارو پھر بھی خان صاحب بار بار یہی بات کرتے ہیں این ارو نہیں ہوگا نہیں دیں گے دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے قاہرہ صاحب پلکل صحیح انہوں نے کہا تھا کہ ایک وزیر اعظم صرف یہ بات کیوں کرتا ہے ہم چھوڑیں گے نہیں یہ ڈاکو ہیں این ارو میں نہیں دوں گا یہ اس لیے کرتا ہے ان کو لائے سے ایک نامک ڈیلیوری کے پرومیس پر انہوں نے شہانہ ایک تسوہانہ خواب دکھایا تھا پورے پاکستانی قوم کو اب وہ تین مہینے میں ان کے فلیکشپ پروجیکٹ چاہے وہ ایک روٹ نوکریہ ہوں پچاس لاکھ زبیر صاحب وہ کہتا ہے کہ پہلے دن نہیں آپ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گیا ہے نوے دن تو دیتے ہیں سو دن تو دیتے ہیں ہر روز اگر آپ حرکتیں کریں گے اپنی اور آپ کی گووننس کوئی ہو گی نہیں اور دو منسٹرز ایک دوسرے کو کانٹرکٹ کریں گے اور آزم سواتی جیسے کیسز ہوں گے آئی جی پولیس کو آپ پٹائیں گے ٹھیک ہے اللیگل طریقے سے اور یہ تمام حرکتیں کریں گے تو اس پر کیا کرتیسائز کریں گے یا کیا تاریخیں کریں گے زبیر صاحب زبیر صاحب کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ دونوں اس موضوع پر ہمارے ساتھ تھے لیکن فی الحال تو احتساب سوہانہ خواب بنا ہوا ہے اس سے پہلے اس پر عمل کا بھی ہوا نہیں حمران خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں اور کچھ کچھ ایسا لگ بھی رہا ہے بہت شکریہ آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے ہمیں وقت ہی آپ نے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی نے کہا ہے کہ ہم ملک کو لٹیروں سے بچانا چاہتے ہیں ملیشیا میں ان پاکستانیوں سے مل رہے ہیں جو دھرتی سے محبت کرتے ہیں میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے تھے ایک بلین ڈالرز ایک ارب ڈالر یہاں سے ریمٹ ہو رہا ہے پاکستان یہ پاکستانی دیکھئے دو طبقے ہیں یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ وہ پاکستانی ہیں جو یہاں کماتے ہیں اور ملک بھیجتے ہیں ایک ظالم پاکستانی وہ ہے جو وہاں نوٹتا ہے اور سٹسلن میں پیسہ پاک کرتا ہے پاکستان ہم ان پاکستانیوں سے مل رہے ہیں جو اس دھرتی سے محبت کرتے ہیں یہاں کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں اور ان پاکستانیوں سے اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں وہاں لوٹتے ہیں اور یہاں پیسہ بھیجتے ہیں آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوہ نے واضح کیا ہے کہ پاک فوج مادر وطن کے دفعہ کے لیے ہر وقت تیار ہے اگر بھارت کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے تو بہت بہتر ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایل او سی کا دورہ کیا جنرل آفیسر کمانڈر نے لائن اف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی بھارت کی سیز فائر کی خلاف ورزیوں اور جوابی کارروائی سے انہیں آگاہ کیا گیا سپیسہ لار نے ایل او سی پر تائنات جوانوں سے ملاقات کی جوانوں کی تیاریوں اور بلند حوصلے کو خوب سرہا اس موقع پر آرمی چیف نے کہا ایل او سی کے دونوں جانے بھارتی فوج شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے ایک افسوس نہ خبر شامل کریں گے چمن کی مزد میں دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس نے علاقے کو گھیر بھی لیا ہے تازہ ترین صورتحال سے مطالق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں چمن سے خبر رپورٹ ہوئی ہے مزد میں دھماکہ ہوا ہے آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس وہاں پر پہنچ چکی ہے اور علاقے کو گھیرے میں بھی لے لیا ہے اس علاقے کے بارے میں آپ کو بتائیں یہ تاج روڈ ہے جہاں پر دھماکہ ہوا تاج روڈ یہی پر مسجد واقع ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے مسجد میں دھماکے کے نتیجے میں آٹھ افراد ایسے ہیں کہ جو زخمی ہوئے ہیں پولیس نے اب علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے محاصرہ کر لیا ہے اور اب یہاں پر ریسکیو کے کام کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں کو یہاں سے موف کرایا جائے اس کی کوششیں کی جا رہی ہیں سادر مملکت ڈاکٹر آر فلوی کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رحم سے بھرپور تھی مگر میں نے پاکستان کے سڑکوں پر جو دیکھا اس سے بہت دکھ ہوا انہوں نے کہا ہم ناموس رسالت پر جان لٹانے کو تیار ہیں اسوہ حسنہ پر بھی عمل کرنا ہوگا وہ پین الاقوامی رحمت اللہ العالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت اللہ علیہ وسلم ہوگا تو وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت کا باعث بنے گا وہ کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا سوچ ہی نہیں کر سکتے اور جو میں نے پاکستان کی سڑکوں میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ تکلیف مجھے زیادہ ہوئی ہے کہ ناموس رسالت پر ہم سب یہاں جان دینے والے بیٹھیں ہم سب ایک ایک آدمی مگر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس کی ناموس پر جان دینے کے لیے تیار ہیں اس کی عصوہ پر ہم کام نہ کریں اور ان معصوموں کی مال و جائدات کو نقصان پہنچائیں موٹر سائیکلیں جلائیں انہوں نے کیا کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع عاشقان رسول کا جو شخ و روش ایسے میں عروج پر ہے مساجد سجادی گئی عبادت گاہیں سجادی گئی دعائیں کی جا رہی ہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں خوشی دالم کراچی سے عمجد ملک اور یوسف چیوہ بھی ہم کو رپورٹ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں لیکن ہم پہلے لاہور کی بات کریں گے ترہب ہمارے ساتھ موجود ہیں ترہب لاہور کا سمہ کیسا ہے عاشقان رسول عید ملاد نبی کس طرح سے سلیبریٹ کر رہے ہیں جی بلکل جشنے آمد الرسول اور یہاں پہ جو ہے عید کا سا سمہ ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے فیل وقت یہاں پہ آئی بیس وقت میں اقبال ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پہ خوشی سے جو ہے بچوں کی جانب سے اور بڑوں کی جانب سے اہلِ علاقہ جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت مسجدوں کے موڈلز تیار کی ہیں اور اس میں جو ہے مسجدِ قبض جو اسلام کی پہلی مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد تعمیر کی تھی اس کا موڈل بنایا گیا ہے مسجدِ نبوی کا موڈل ہے حرم کا موڈل جو ہے وہ بھی تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کربلا کے جو امام حسین کا روزہ ہے حضرت امام حسین کا وہ بھی بنایا گیا ہے کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ مسجدوں کے موڈلز تیار کیے گئے ہیں جو اس ٹائم جو ہیں لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے بچے جو ہیں ان کی کیونکہ عید ہے اور عید کا سسمہ ہے بچے انتہائی خوش ہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کو اردگرد سے مل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں ہسٹری کے جو ہیں بینرز وہ بھی لگائے گئے ہیں کہ کس مسجد کس سن میں تعمیر کی گئی ہے اور اس سے جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں بہت کچھ ممن مسجد کے ہی قریب موجود ہیں خوشی دالم آپ آپ کیا دیکھ رہے ہیں بلکل نشتر پارک میں جانے ملاد و نبی کانفرنس جاری ہے تو اس وقت بھی مختلف علاقوں سے آنے والی ریلیاں نمائش چورنگی سے گزر رہی ہیں اور عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد نشتر پارک اور نمائش چورنگی پر موجود ہے لوگ یہاں پر مختلف جو مقدس شبیحات ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں نشتر پارک جو ملاد و نبی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں علماء اور مشایخ نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائچ کیا جائے نافذ کیا جائے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا جائے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں لوگ ہیں مختلف علاقوں سے نکالی جانے والی ریلیاں اپنا اپنا علاقوں سے ہوتی بھی نمائش چورنگی پر آ رہی ہیں یہاں سے آگے جا رہی ہے صلی اللہ علاقہ کی محفل بھی ہو رہی ہے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں پاکستان کے سلامتی کے لیے درود اور سلام کے محفلے بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو مقررین یہاں پر ہمیں ملے تھے جو مختلف روحانی شخصیات ملی تھی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر بنا تھا لہذا یہاں پر دلان مصطفیٰ کا نفاظ کیا جائے پولیس اور انجلز کی بھاری سیکیورٹی یہاں پر موجود ہے سیکیورٹی صورتحال سے مطالق بھی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں نشتر پاک سے قریب آپ موجود ہیں خوشید چلتے ہیں ملتان ملتان امجد ملک کی جانب امجد شہر بھر میں کتنے جلوس نکالے گئے سیکیورٹی کی صورتحال کیا رہی دن بھر جی بلکنے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحیت عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ نائی جاری ہے اور آئے دن بھر اگر ہم جلوسوں کی بات کرتے ہیں تو جلوس اوریلیا جو ہے وہ ساٹھ سے زائد جلوس اوریلیا مختلف علاقوں سے نکالی گئے اس موقع پہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے دو ہزار سے زائد جو پولیس ایلکار اور افسران تھے وہ ڈیوکریا سر انجام دے رہے تھے اب جو جلوس ہیں وہ اقتتام پذیر ہو چکے ہیں اب جو مختلف جگہوں پہ جو سٹالز ہیں وہ سجاہ دیے گئے ہیں جن میں نمائشی جو اشیاء ہیں وہ وہاں پہ لگائی گئی ہیں شہری بڑی تعداد میں جو اس وقت موجود ہیں ان نمائش کو دیکھ رہے ہیں بچوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بچے بڑی تعداد میں جہاں پہ آئے ہوئے فیملیز باہر نکل رہی ہیں اور دن بعد جو جلوس اوریلیا کے اندر ان بچوں نے شرکت کی اب یہ جتنے بھی بچے ہیں وہ اس وقت ان خوبصورت اشیاء کو جو سجاہوڈی اشیاء لگائی گئی ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں مختلف قسم جو سٹالز ہیں ملتان شہر کے اندر لگائے گئے ہیں اور اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ملتان کے علاقے شارکنی عالم ہے بڑے خوبصورت طریقے سے پوری اس علاقے کو سجاہ گیا ہے جو اہلی علاقے ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پور جوش نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اس علاقے کوئی نہیں بہت سارے مقام ایسے ہیں ملک بھر میں مختلف شہروں میں جن کو بہت خوبصورتی سے سجائے گئے یوسف چیوہ آپ گھنٹا گھر چوک پر ہے یہ وہیں کے مناظر ہیں بلکل کرن گھنٹا گھر چوک میں ہم لوگ موجود ہیں اور آج شہریوں کی بڑی تریجہ وہ نکلی ہوئی تھی باہر آج جشنے والادت نبی جو ہے اس کو منانے کے لیے باہر نکلی ہوئے تھے مدبوئی طور پر اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو ایک سو بریس یہاں پر جلوس تھے جبکہ تین تیس مجالس کا انقاد کیا گیا اور ریلیوں کا سلسلہ تو سارا دن یہاں پر چلتا رہا ہے اور لوگ اپنے بڑے سے بڑے یہاں پر بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ یہاں پر آتے رہے اور درود اور سلام پڑھتے ہوئے یہاں پر جاتے رہے ہیں اور ابھی مغرب کا ٹائم یہاں سے ہوا ہے جس کے بعد یہاں پر اجتماعی طور پر یہاں پر دعا کی گئی ہے دعا کرنے کے بعد یہاں سے جلوس جو ہیں تقریباً اپنے مرکزی راستوں سے ہوتے واپسی کی طرف رواد آیا مجموعی طور پر اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں تو فیصلہ باد کے اندر جو ہے پانچ ایس پیز اور ٹیرہ ڈی ایس پیز میں تقریباً دو ہزار سے زیادہ پولیس حلکار تائنات تھے تام اس کے ساتھ ساتھ موبیل سرور جو تھی وہ بھی جلوسوی طور پر جو ہے بند رہی فیصلہ باد کے اندر تام اس وقت جب دوبارہ سے بہال رہنا شروع ہو گیا ہے اور اس وقت بھی لوگوں کا ایک تانتہ بندہ ہوئے ارگینڈا گار چوک کے طرف سے گزرتے ہوئے واپس اپنے گروں کی جانب رواد ہوئے یوسف چیمہ، امجد ملک، خرشی دعلم، ترہ وزغیر آپ سب نے ہمیں اپ ڈیٹ کی آپ کا شکریہ ملاد نبی سے مطالق مزید خبر میں شامن کریں گے لیکن ابھی آپ کو لے چلیں گے لانڈن جہاں چیف جاسیز آف پاکستان میاں ساکھ ابن سائر برطانوی پارلیمنٹی کمیٹی روم میں ہونے والے ایک تقریب میں شریک ہیں براہ راست آپ کو وہیں لیے چلتے ہیں چیف جاسیز آف پاکستان میاں ساکھ ابن ساکھ ابن ساکھ جو اس وقت لانڈن میں موجود ہیں ڈیمز فنڈ ریزنگ کے سلسلے وہاں پر گئے ہیں اور اس وقت برطانوی پارلیمنٹی روم میں ایک تقریب ہے وہاں پر شریک ہیں ایک بار پھر جشن عید مرادن نبی کا ذکر کریں گے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جلوس نکالے جا رہے ہیں بدین، ٹنڈو اللہ یار، نصیر آباد، اٹک اور جہلم یہاں پر گلی گلی مرحبہ یارسول اللہ کے ناروں سے گھونج رہی ہے شہر شہر سرور کانین کی آمد کا جشن فیصل آباد کے گھنٹہ گھر چوک سے مرکزی جلوس برامد آشکانِ رسول درود اور ناتے پڑھنے میں مصروف ملتان میں بھی عید ملاد نبی پر شہر بھر میں ریلیاں اور محافل کا احتمام گجران والا اٹک اور جہلم میں جلوس کے شرکہ کے لیے خصوصی لنگر کا احتمام سکھر اہدراباد اور بدین میں بھی ریلیاں نکالی گئیں بچے بڑے سفید کپڑوں میں ملبوس ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائیں نارے لگاتے رہے دیرہ اسماعیل خان اور بننو میں بھی ریلیو کا انعقاد شہریوں کی بڑی تعداد شریک مدفر آباد اور میر پور آزاد کشمیر میں بھی مختلف علاقوں سے ریلیا اور جلوس نکلے نصیر آباد میں بھی جشن عید ملاد النبی کے جلوس میں ہزاروں افراد کی شرکت کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں شہر شہر نگر نگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن جاری ہے فیصلہ بات میں تری سٹمان اور ملتان میں تاجروں نے چار من وزنی کے کٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے خوشیاں منانے اور باٹنے میں مصروف فیصلہ بات کے گاؤں امین پور بنگلہ میں عاشقان رسول نے تری سٹ من کا کیک بنا لیا ناتے رسول مقبول کا ورد بھی ہوتا رہا ملتان میں خوشک میو سے بنے چار من کے کیک کو خصوصی تلوار سے کٹا گیا سیالکوٹ کے علاقے مانچی کھوکر میں پانچ ہزار پاؤنس کا کیک تیار کیا گیا عاشقان رسول نے کیک کٹنے کے ساتھ ساتھ نارے بھی لگائے چنیوٹ میں بھی جشن عید ملاد النبی کے موقع پر دربار وادی عزیز شریف کے سجادہ نشین نے تری سٹ من وزنی کیک کٹا اور باتا عید ملاد النبی کے بابرکت موقع پر لاہور کی کیمپ چیل سے بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں قیدیوں اور جیل کے عملے میں بارگاہ رسالت میں نظرانہ عقیدت پیش کیا اسی پر دیکھئے جہانگیر خان کی ریپورٹ آقا دو جہان کی ولادت با سعادت کا دل جیل میں قید افراد بھی خوشیوں میں شریف قیدیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نظرانہ عقیدت پیش کیا جیل کا عملہ بھی درود و سلام بھیجنے میں پیش پیش رہا تقریب یہ مہمانے خصوصی صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال تھے جنہوں نے قیدیوں سے خطاب میں اس بابرکت دن پر اپنے آپ کو بدلنے کا عہد لیا اپنی زندگیوں میں اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ان تعلیمات کو اپنے اوپر اپلائے کیا بغیر ہم کچھ زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے ہیں جشن ملاد کی خوشی میں معمولی جرائم میں ملوث قیدیوں کی سزا میں ساٹھ دن کی کمی بھی کر دی گئی ہے کیمرمن ازر اقبال کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور گلی گلی کریا کریا درود و سلام کی صدائے گھونج رہی ہیں بچے بڑے خواتین سب ہی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں بنا رہی ہیں فیصل آباد اور ملتان میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ ریلی بھی نکالی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر شہر ریلیاں اور محافلیں فیصل آباد اور ملتان میں سجے سور اونٹوں کی ریلی نکالی گئی ملتان میں ننے عاشقان رسول کے انوکھے انداز کوئی پری بن کر آئی تو کوئی سائیکل کو سزا کر آیا سب سپرچم اٹھائے بچے بھی کر رہے تھے نبی پاک سے محبت کا اظہار بارہ ربیل اول کے موقع پر قومی ہوکی ٹیم نے محفل ملاد میں شرکت کی پاکستان ٹیپ کے نائب کپتان اماد بٹ نے نات پڑھی ملاد کا احتمام لاہور میں فیڈریشن کی مسجد میں کیا گیا کوئی حسین ہے میرا یہ ہے ایمہ یہ میرا یقین ہے میرے مصطفی صاحب نہ کوئی حسین ہے کہ رکھ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانا کا جنب دن تیس نومبر کو منایا جاتا ہے اور اس سلسلے میں تقریب بھی منقب کی جاتی ہے اس پہ شرکت کے لیے سکھیاتری پاکستان پہنچ گئے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں زیاؤ رحمان بھارت سے آنے والے مہمان خصوصی ٹرین پر واہگا ریلوی سٹیشن پہنچے پہلی ٹرین پر چودہ سو سکھیاتری پاکستان آئے ہیں جن کا خیر مقدم متروکہ وقف املاک بورٹ کے حکام نے کیا پاکستان نے اس سال تین ہزار آٹھ سو یاتریوں کو ویزے جاری کیے ہیں سکھ برادری اس میں مزید توسی چاہتی ہے سکھ یاتری تیس نومبر کو ننکانا صاحب میں بابا گرو نانک کے جنب دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سکھ یاتری جو ہیں وہ یہاں کا دورہ کریں اور اپنے مقدس مقامات پہ آئیں اور اپنا ماتھا ٹیکیں اور اپنی مذہبی رسومات پوری کریں دس روزہ قیام کے دوران سکھ یاتری لاہور اور فاروق آباد سمد مختلف مقامات پر گردواروں کا دورہ بھی کریں گے بھارت سے سکھ یاتری اپنی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستانی حکومت کی کرتار پور بورڈر کھولنے کی پیشکش کو سنجیگدی سے لے تاکہ ان کے لئے مذہبی مقامات کی زیارت مزید آسان ہو سکے کیمرہ من خاور محمود کے ساتھ زیادہ رحمان سما لاہور خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے اشتہ نبھانے کا وعدہ کر کے گھر لائے لیکن چار سال بعد ہی جان کا دشمن بن گیا پہلے زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جان بچ گئی تے پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی کراچی و زخموں سے چور سلمہ دم توڑ گئی پولیس نے بیوی کو مارنے کے الزام میں شوہر کو گرفتار کر لیا محبت کے وعدے دعوے کر کے احمد نے سلمہ سے دوسری شادی رچائی لیکن چار سال کے عرصے میں ہی محبت نفرت میں بدل گئی اور احمد نے اپنی بیوی سلمہ کی جان لے لی سولہ نومبر کی شب شوہر نے سلمہ پر تشدد کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی جس سے سلمہ کا پچھتر فیصد جسم جھلز گیا تین روز سے سیول ہسپتال کے بنس وارڈ میں زیر علاج سلمہ دم توڑ گئی بہن کی مدیت میں مقدمت درج ہونے کے بعد پولیس نے ملزم احمد کو گرفتار کر لیا سوات میں مارٹر گولہ پھٹنے سے تین بچے جان سے گئے راجنپور میں تیز رفتہ ٹرولر الٹے سے تین رہگیر جان بہق ہوئے ملتان ٹرین حادثے میں جان بہق چار افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی یہ اور حادثات سے جڑی دیگر خبریں اس رپورٹ میں جانی ہے سوات کی تحصیل مٹا کے علاقے نیلہ گرام میں مارٹر گولہ پھٹنے سے تین بچے جان بہق اور دو زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق قریبی کھیت سے بچوں کو مارٹر گولہ ملا جس سے وہ کھیلنے لگے تو وہ پھٹ گیا راجنپور میں انڈرس ہائیوے پر تیز رفتہ ٹرولر بے کابو ہو کر اُلٹ گیا حادثے میں تین رہگیر ٹرولر تلے دب کر جان سے چلے گئے ملتان میں ٹرینگ کی ٹکر سے ریلوی ٹریک پر چہل قدمی کرنے والے چار افراد جان کی بازی ہار گئے پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقہ شروع کر دی سیکیورٹی گرارڈ کو ٹکر مار کر زخمی کرنے والے کراچی کے سولہ سالہ ڈرائیور نے زمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لیا اور تھانے پہنچ گیا اسی بارے میں بات کریں گے سمہ کے نمائندے شانواز علی سے شانواز علی اب اس کے بعد کوئی کار روائی اور اعتراف جرم انہوں نے کیا یہ بھی معلوم ہوا دیکھیں کرنے اتوار کے روز یہ واقعہ پیچھ آیا تھا ڈیفینس کا علاقہ ہے جہاں سولہ سالہ حماد میں سیکیورٹی گارڈ کو ٹکر مارے کی جس سے وہ زخمی ہو گیا تھا اور اس کو زخمی حالت میں جناس وطار منتقل کیا گیا تھا واقعے کے بعد حماد مہا سے پرار ہو گیا تھا جبکہ اس کا جو ڈرائیور اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا حماد نے قبل از گرفتاری پیش کر لے لی ہے اور تھانے پہنچ گیا ہے جہاں اس نے پولیس کو بیار نیکارڈ جرا دیا ہے اس نے اتراف جرم بھی کر لیا ہے حماد کا کہنا ہے کہ وہ اس نے خود ڈرائیور سے گاری کی جائبی لی تھی اور ڈرائیور خود کر رہا تھا جبکہ ڈرائیور جیسے سیٹ پر بیٹھا تھا اور جبکہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا جو موٹر سائکل ہے اس کی لائٹ نہیں جلی تھی جسے باہت جیسے نظر نہیں آیا شان آواز بہت شکریہ خیبر پختونخواہ میں پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانا اب دہشت گردی جیسا جرم ہوگا صبح حکومت نے حقوق اتوال کے لیے نئی قانون سازی کی تیاری کر لی اب کوئی بچہ نہیں ہوگا عمر بر کے لیے معذور صبح حکومت نے سخت حکمت عملی اختیار کر لی ان سے دادے پولیو قطرے سے انکار سمجھی جائے گی دہشت گردی میں کہتا ہوں یہ ایک دہشت گردی ہے یہ بہت بڑی دہشت گردی اگر آپ پولیو قطرے نہ پلائے دوں انشاءاللہ یہ ایک میں پاس کراؤں گا اس لیے کہ چاہتے ہر کوئی ہے کہ اس کے بچے محفوظ ہوں اس کے بچوں کی صحت محفوظ ہوں پہرین کے مطابق بچوں کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جامعہ کانونسازی کی اشد ضرورت ہے چلڈرن سپیشنس نے ہسپتالوں میں صحت کی سہولیات نہ ہونے پر بھی تشویش کا اظہار کیا کامرمین کامران خان کے ساتھ فیاض احمد سما پشاور ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماء ڈاکٹر فاروخ ستار اور مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد کی ستائیس سال بعد خوشگوار ملاقات ہوئی ملیر جنہ سکوائر کے الگ الگ دورے پر نکلے دونوں رہنماء عام نے سامنے آئے پھر گرم جوشی سے ملے کیا ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماء ڈاکٹر فاروخ ستار اور مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد میں دوریاں کم ہونے لگی گزشتہ رات ملیر جنہ سکوائر پر الگ الگ دورہ کرنے آئے تھے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماء فاروخ ستار اور مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد جب آمنے سامنے آئے تو راستہ بدلہ نہیں گلے مل گئے ہاتھ ملایا فاروخ ستار نے آفاق احمد کی طبیعت پوچھی تو آفاق احمد نے بھی فاروخ ستار کی خیریت دریافت کی مختصر ملاقات تھی انتہائی خوشگوار تھی دونوں رہنماء میں گرم جوشی دیکھی گئی ایمکیو ایم پاکستان کے کنوینر وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ پارٹی کے سرگرم باغی اگر خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو وہ کامیاب ہوں گے ورنہ اپنے انجام کو پہنچیں گے وہ اچھا ہے جتنے سرگرم ہوں گے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہے تو اپنے انجام تو پہنچیں گے ایمکیو ایم اپنے ووڈ بینک کے حوالے سے سیاست نہیں کرتی ہے جو ہمارا ووٹر ہے اس کی فلا اور بہبود کیلئے کرتی ہے اگر اس شہر کی بہتری کیلئے کچھ اقدامات میں ہمارے ووڈ کم بھی ہو جائیں تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے تو اپنا حق ادا کیا ہے میرے خیال ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہوں گے اور میں آپ سے کہا نا کہ اس سے زیادہ والے بڑے چیلنجز نہ صرف اس آرگنازیشن اس قوم کو اور اس پاکستان کو درپیش ہے قومی ائرلائن انتظامیہ نے منی لانڈرنگ اور سمگلنگ میں ملوث کیبن کریو کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے اشرف خان رپورٹ کر رہے ہیں قومی ائرلائن کا اب نام خراب کرنے والوں کو کسی صورت نہیں بکشا جائے گا پی آئی اے کی جانب سے جاری نئے ہدایت نامے کی کاپی سامنے حاصل کر لی پی آئی اے انتظامیہ نے منی لانڈرنگ سمگلنگ اور ممنوع سامان سار لے جانے والے کیبن کریو کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا انتظامیہ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ مستقبل میں کسی قسم کی بھی ریائت نہیں دی جائے گی زائد وزن لے جانے والے کیبن کریو کو بھی فوری طور پر گراؤنڈ کرنے کا حکمات جاری کیے جائیں گے مونٹرنگ ٹیموں کے ذریعے تمام کیبن کریو کی انفرادی مونٹرنگ کی جائے گی غیر حاضر رہنے والے کام میں سستی برتنے والے اور دورانے ڈیوٹی سگرٹ نوشی چھالیا پان اور گھٹکا کھانے والوں کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا جائے گا ائر لائن کی جانب سے جاری کردہ ای میلز کو بھی سوشل میڈیا پر ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اشرف خان ساما کراچی ابھی لیں گے بریک دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے اسلامہ